جو لوگ بیروزگار ہوئے ان کے لیے کیا کرنا ہے دس ہزار ساس سو بانوے پریبار کا سوال ہے اور اس کے ساتھ جو پیچھے دوائی دینے وہ پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرے کو تی سال ہوگے اس مائکر میں کام کرتے ہوئے ٹھیک ہے اب میں کہاں جاؤں کیون مجھے نوکری دے گا اس عمر میں کون دے گا مجھے نوکری ٹھیک ہے آج کل کے بچے کوئی کسی کا نہیں ہوتا دنیا میں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے نہیں کوئی کسی کا نہیں ہے سمجھے اب میں کہاں جاؤں موزکار سواگتھ ہے آپ سبی کا انصاف کی بات میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ پیانکا چاولہ موجود ہے سیول لائنز کے ٹراؤما سینٹر کے باہر یہاں پہ بس مارشل دوارہ دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ روزگار کو لے کر یہ لوگ یہاں پہ دھرنا پردرشن کر رہے ہیں یہاں پہ باتچیت کریں گے اور جانیں گے کہ کیا کچھ سمجھ سے آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ دھرنا پردرشن کر رہے ہیں سر کیا کچھ پروبلم ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ دھڑنا پردرشن کر رہے ہیں میڈام ہمیں نو مہینے ہو گئے ہیں راجگاٹ پاپر آدھو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی پارٹی ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے کوئی جس پہ جاتے ہیں ہمارے آس بسن دے دیتے ہیں آس بسن سے ہمارا کوئی پیٹ تھوڑی بھرے گا گھر تھوڑی چلے گا آس بسن سے یہاں بھی ہم دو تین باری پروٹسٹ کر چکے ہیں آس بسن آج تم روزگار لے جائیں گے چاہاں کچھ بھی ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں میری عمر پانتالیس پلس ہے جہاں کئی میں جاتا ہوں روزگار ہی نہیں دیتا کوئی بتاؤں ہم تو دیش سیوہ کرنے کے لئے آئے تھے پر ہمارے آج روزگار کر دیا گیا ہے ہم دیش سیوہ کیسے کنا بتاؤں کیسے کر دیا ہے کیا کچھ پورا مددہ ہے زرہ پلیز وستار سے بتائیے ہمارے پہلے چھ مہینے سیلری روگ دی گئی تھی سرکار کے دوارہ اس کے بعد 31 اکٹوبر 2023 کو ہمیں ایک کاغذ کے دوارہ نکال دیا کہ آپ نائنٹی سکسٹی ایک کے ایک کے انوصار اس میں ڈوٹی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آبدہ کے لئے بنائی گئی تھی سنسطہ تو آپ آبدہ کے لئے ہو کوئی پیڈ ڈوٹی نہیں کر سکتے اس دن سے آج تک ہمیں نو مہینے ہوئے دسوہ مہینہ مرد چل گیا ہے 27 تاریخ سے کسی ہم نے کوئی ایسا گھر کوئی ایسا دروازہ نہیں چھوڑا کہ ہم نے جہاں پر بہار نہیں لگائی اپنی ڈوٹی کے لئے پر ہماری کسی نے نہیں سنی نہ دلی سرکار نے سنی نہ ویجے ویجے سنی ہم آج بھی راجے پال جی کے پاس نیویدن کرنے آئے ہے وینتی کرنے آئے کہ آپ ان دس ہجار سات سو بانوے لوگوں کو دیکھو کہ ان کا کیسے دس مہینے دلی میں اتنی مہنگائی کی راجے میں یہ لوگ کیسے اپنا گجارہ کر رہے ہوگے وہ ایک بار تو ان کی طرف سوچے وہ بیٹھے کس کے لئے یہ بتائے جب ووٹر ہے نا ہم لوگ دلی کے ووٹر ہے تب ہی تو وہ لوگ بیٹھتے ہیں جب یہ انہی گھر ووٹ نہیں دے گے تو آپ کیوں بیٹھو گے کیوں بنائیں گے تو جب ان کی طرف آپ نہیں دیکھ رہے ان کے دکھوں نہیں دیکھ رہے تو کس بات کیا آپ وہاں پر بیٹھے اس کرسی پر اور دوسرا جو کہتے ہیں کہ آبدہ کے لئے بنے ہوئے تھے آپ لوگ میں کہتے ہوں کہ آبدہ کے لئے بنے ہوئے تھے تو یہ ہمارے انٹرو ہوا تھا وہ ڈی ایم ڈسٹنگ مجیسٹیٹ جو ہوتے ہیں ان کے دوارہ لیا گیا تھا تو یہ آئی ایس اوپیسر ہو کے انہیں سمجھ نہیں تھی یہ لوگ تو اتنے پڑے لکھے نہیں تھے تو انہیں خود کو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ سنسطہ نائنٹی سکٹی ایکٹ انہیں پڑھنا چاہیے تھا کہ اس میں یہ لوگ ڈوٹی نہیں کر چکتے کیوں دی بیس بیس سال پندرہ پندرہ سال ڈوٹی کرالی ان لوگوں نے اور اب یہ کہہ رہے کہ آپ لوگ اسکینڈن یا تو ان کی عمر 45-45 سال ہو گئی اب کہیں نے روزگاہ نہیں مل رہا اس کے بھکتان کون کرے گا آٹھ نو مہینے سے جو بیٹھے ہوئے اتنے مہنگائی میں نو مہینے سے وہ اپنے بھوک بیچارے دونا تو دودھ دے پارے بچوں کو کراہیدار نے نکال دیا نو مہینے کراہید کہاں سے دے گئے اس کے بعد بچوں کی سکول سڑوا دیا سب نے تو سرکار کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا ابھی آتے اسواسن دے رہتے ہیں ہاں جی کر رہے کام ارے یہ دلی اتنا مہنگا دے سے اس میں آپ کہہ رہو کہ کر رہے کام کب تک کرو گے جو آپ کی LG سے بات چیت ہوئی ہے ابھی بتایا گیا کہ یہاں سے LG کے پاس آپ کا ہی کوئی گیا تھا بات کرنے تو کیا کچھ کہا گیا ہے LG آفیس سے آپ لوگوں کو میڈام LG کے پاس ہم کافی بار جا چکے کوئی پہلی بار نہیں گئے کافی بار جا چکے اور LG کے پاس ابھی فیلال میں نہیں گئی تھی ہمارے سر گئے تھے یہی بتا پائے گیا آپ کو کیا بات وہاں پہ LG صاحب کے SOI باہر انہوں نے بات کیا انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا کام ہم کر رہے ہیں RR چینج کر رہے ہیں RR میں بدلاؤل آ رہے ہیں وہ ٹھیک کرنے کا پریاز کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو کہا کہ RR چینج ہو رہا وہ تو ہوم گارڈ کے لیے ہے اور سیویل ڈیفنس کے لیے ہے تو اس میں جو نیو ریکورمنٹ ہوگی اس کے لیے ہے آپ اچھا بیس بنا رہے ہیں اس میں کوئی نو ڈاؤٹ لیکن جو لوگ بیروزگار ہوئے ہیں اس وقت جو لوگ بیروزگار ہوئے ان کے لیے کیا کرنا 10,792 پریبار کا سوال ہے اور اس کے ساتھ جو پیچھے پریبار جڑا ہوا ہے ابھی نو مہینہ ہو گیا دسما مہینہ چل گیا ہم لوگوں کا دس مہینے سے ہم سبھی ایمیلے کے پاس ڈلی سرکار کے پاس اور منتری کے پاس سب کے پاس گئے جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے یہی ہمیں سجیسن دیا کہ آپ لوگوں کا کام ہم کروا رہے ہیں ان لوگوں نے ایسا کہا کہ ہم آپ کا کام کروا رہے ہیں اسی لیے ہم ابھی تک یہ لوگ صرف اسواسن دیتے رہے کہ ہم کروا رہے ہیں کروا رہے ہیں لیکن ڈلی سرکار نے ساپ ساپ اکچھروں میں لکھ کے دے دیا کہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے آپ کو دوبارہ سے نوکری دینے کا تو ہم نہیں دے سکتے ہیں اور آپ کو کوئی نوکری دے سکتا تو وہ LG صاحب ہیں پھر ہم LG صاحب کے پاس آئے LG صاحب کے پاس کئی بار نیویدن کیے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا اب اس باری آخری موقع ہے اور اس کے بعد ہم کوئی پروٹسٹ بھی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں ہم بیلٹ دھاری ہے پروٹسٹ کرنا ہمارے لیے سوبہ بھی نہیں دیتا ہے لیکن سوال ہے کہ کسی سے آٹھ مہینہ اور کسی سے دس مہینہ نوکری کروانے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو سیویل دیفنس کا بھرتی پرکریا تھا اس میں تروٹی تھی سیویل دیفنس کے بھرتی پرکریا میں کوئی تروٹی نہیں ہے اس کا کاغذ ہم نے LG صاحب کو لگا آج دے کے آیا ہوں کسی پرکار کا کوئی تروٹی نہیں ہے ہم سے سیویل دیفنس کے اندر لگ بھگ ڈھائی لاکھ بھرتیاں ہیں ڈھائی لاکھ میں دس ہزار سات سو آنوے لوگوں کو آپ نے چنا اور پروپر طریقے سے انٹرویو لیا سب کچھ کیا اور دلی سرکار کے چالیس سنسطانوں میں آپ نے ڈیپلوئی کیا کسی کو ڈرائیور کے روپ میں کسی کو مارسل کے روپ میں کسی کو کمپوٹر آبٹر کے روپ میں کسی کو گارڈ کے روپ میں جہاں جس طریقے کا آوستکتہ تھی سرکار کو وہ اپنا استعمال کیا اور آج کوئی آٹھ سال کوئی دس سال نوکری کر لیا اور اس کا جب کوئی آٹھ سال دس سال نوکری کرتا ہے تو یہ جمعیداری بن جاتی ہے کہ بچے پریبار سب سیٹ ہو جاتے ہیں اسی حساب سے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اچانک بینا کسی نوٹس کا 31-10-2023 کو انہوں نے باہر نکال دیا اب تب سے ہم لوگ پریشان ہیں اور سرک پر ہیں دن رات دھوپ میں برسات میں ٹھنڈ میں جھیل رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مہینے کے 29 تاریخ میں پورا برسات ہوتا رہا اور ہم سب بھیگتے رہے جنتر منتر پر اور پروٹسٹ جاری رہا اور اب ہم یہ آخری پراؤ پہ ہیں جب تک LG صاحب جباب نہیں وہ ہم کو نکل کے یہ کہہ دیں کہ تمہارا کام ہم نہیں کریں گے جب تک وہ جباب نہیں دے دیں گے تب تک اب ہم LG صاحب کے دروازے سے جانے والے نہیں ہیں ہم یہیں بیٹھیں گے یا ہمیں کسی نمائندے کو بھیج دیں وہ یا آ کے یہ ہم لوگوں کو سمجھا دیں یہاں آ کے کہ اب آپ کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں اور یا ہم کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے سب ہی جگہ چلے گئے ہمارا آخری راستہ LG صاحب ہے اور نیویدن ہم نے ان سے کر لیا ہے LG صاحب کے علاوہ کوئی دلی میں ہمیں سچاروں روپ سے نیمہ والی کے انسار روزگار نہیں دے سکتا کوئی دے سکتا تو LG صاحب ہے اور نیویدن نہیں ہوتی ہے تو جب تک وہ سنوائیں نہیں کریں گے ہم یہی بیک کریں گے اپنے دھرنے پر جب تک وہ یہ آت واتن دے 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 کہ ہم آپ کو رویگار نہیں دیں گے جب تک ہم یہاں جائیں گے نہیں میں یہ بات چیانا چاہتا ہوں جب آپ نے 370 حقا دی اتنی بلی وہ آپ نے چیز حقا دی 370 تو چاہب ہمارے چھوکے را کام نہیں کر سکتے آپ ہمارے انس طورتر کے آپ کی لئے یہ چوکی نہیں چیز پر ہمارے لئے بہت پری چیز ہمارے لئے یہ جیون کا دوال ہے ہمارے لئے رویگار ہمارے پریبار پر لائے ہم اپنے گھر میں کلے کمانے والے کوئی نہیں ہے ہمارے ہاتھ چھوڑ کے ونم نویران ہمارے لئے ہمارے لئے ہمیں دیا جائے ملت دنگو کتے سمی سے سمسیہ ہو سر بہت بہت لوگ ہمارے ہمارے سمجھ میں نہیں آرہا کیسے چل رہا کیسے نہیں چلے ہمارے سمجھ میں نہیں پہلے پیسے مانگتے ہیں سکورٹی کے اس میں بھی تو کہاں سے بندہ پیسے لائے گا کہاں اپنے بچوں کو کھلائے گا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور نو مہینے سے سرکار کو یہ سرم نہیں آرہی کیا اتنا پریوار اتنے لگوں کو پریوار گڑا گوٹ کئی انہوں نے یہاں بیٹھا رکھیا ہے تو کم سے کم ان کے یہ سوچ لے بھئی اتنے دن سے یہاں بیٹھے ہیں ان کی کوئی سنائی تو کرے نو مہینے سے میڈم نہ دلی سرکار سن لی نہ ہماری موضی سرکار سن لی ہماری کوئی سرکار نہیں سن لی کیا ہم اس دلی کے نیواسی نہیں کیا ہم اس دلی میں رہتے نہیں کیا ہماری اس دلی میں بھوٹ نہیں اور دوسری بات کرونا یو دم ہم نے اتنا کام کیا ہم نے اپنے بچے نہیں دیکھے ہم نے دنیا دیکھ ہماری ریشتے دار پر آیا اس کا جان رکھنا اس کو پچھائے دینا پانی دینا ہم گر پر گوڑیاں بھی دیکھا دوائی بھی دیکھا روٹی بھی گھلائی روٹی بھی دیکھا اور پھر ہمارے سے ہم کتوں کی طرح کھڑے رہتے تھے دور سے گوڑی دوائی لیتے تھے اب ایک بات بتاؤ میڈم مہیلہ ایسی مہیلہ کسی آدمی نہیں کسی آدمی ایسے اچھے کام کیا کھرائے گی مہیلہ کے ساتھ جو کہ آج بچے بکھے پڑے ہیں دوائی دینے وہ پیسہ نہیں ہے میرے کو تیس سال ہوگی اس مہیلہ میں کام کرتے ہوئے ٹھیک ہے اب میں کہاں جاؤں کیون مجھے نوکری دے گا اس عمر میں کون دے گا مجھے نوکری ٹھیک یہ سوال ہمارا ہے سمجھ گئے کیا لجی کو یہ نہیں پتا ہے یہ بھوکے پیاس بیٹھے ہیں یہ ہمارا آج وعدہ ہے یہ اتنی میری شنکھیا ہے ہمارے پیچھے ہے یہ ہم یا تو ہمارا آج کچھ نرنہ نکالے بات کار نہیں ہمارے مریں گے ہمارا یہ ہمارے ہمیں ڈیٹین کرے گی تو ہم ڈیٹین ہونے کو تیار مخدم لینے کو تیار جج کے پاس جانے کو تیار ہے ٹھیک ہے اور ہمیں آج ہمارا نرنہ چاہیے اب یہ بتاؤ میڈم میڈم تھی سکول 25 میڈم تھی ان کو یہ پتا تھا سکول بند ہو جائیں گے تمہاری ہو جائے گی ڈلی میں ان کی نوکری نے دائی دن کے بعد کیسے دے دی کیا میں انسان نہیں کیا ہمارے پیٹ نہیں ہے کچھ کھوٹے پیتے نہیں ہے سرکار کو سرم نہ چاہیے تھوڑی گھنی ٹھیک میں اتنی کہنا چاہتی ہوں ہمارے ہاتھ جوڑ کرتی ہوں ہمارے میرا نام جہمل ہے میں مارشل تھی میں دونوں سرکار سے صرف اتنا کہنا جاتی ہوں کہ ہمارے کو کم سے 9 مہینے ہو گئے 9 کرنا جو ہمار سے جو بنتا تھا جو ہمار سے سیو لیتا تھا ہم نے نشکام سیو بھی کری ہے لیکن آج ہماری ڈوٹیا میں ان کو ہم ڈیفنس کو یوز کرتے ہیں اور آج بھی یہ لیٹر آ رہا ہے کہ ڈوٹی کریے اب آپ یہ بتائیے میں اپنے پریوار اکیلی چلانے والی کوئی نہیں لے چار مہینے سے میں اپنے بچے کی فیس نہیں بھیجی ہے میرے بچوں کا خراب ہو گیا چلو میرا تو ہوا ہوا لیکن میرے بچوں کا اچھلو ٹھیک ہمارے کو دونوں سرکاروں نے اس مل گر لیکن آنے والی جنرشن کو اور بھرتی کر 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 ہمیں ڈوٹی ملے گی پر ایسے میں دونوں سرکاروں سے ہاتھ جوڑ کر کہتی شکار ہوئے اور آپ کی کلم سے شکار ہوئے تو آپ اس ایکٹ میں شنشو دن کر 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 سرک سرک سکتے ہو یا اور کون سی دھارہ ہیں نئے کانون جو آئے ہیں تو اس میں بھی چینج کر کے 10,792 لوگوں کو روز گر دی جائے تو ان کا پریبار چل نہیں آرہی تو